نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت درود اور سلام پہنچانے کے بارے میں بات ہوگی کہ کس طرح درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے تو آئیے احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر درود پڑھو بے شک تمہارا پڑھا گیا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور یہ پہنچانے کی ڈیوٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشنوں کو دی ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمارا درود اور سلام پڑھا ہوا پہنچاتے ہیں ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف پہنچنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ آنہو سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی سو اس دن مجھ پر کسرت سے درود بیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود آپ کے وسال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک خاک میں نہیں مل چکا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام فرما دیا ہے ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کراب دیا ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو کھائے دوسری روایت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود بیجا کرو یہ یوم مشہود ہے یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی حاضری کا خصوصی دن ہے اس دن فرشتے کسرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب کوئی شخص مجھ پر درود بیجتا ہے تو اس کے فارگ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وسال کے بعد کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام قرار دیا ہے سو اللہ تعالی کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی آنہوں سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر اسلام بیجے مگر اللہ تعالی نے مجھ پر میری روح واپس رٹا دی ہوئی ہے یہاں تک کہ میں ہاتھ سلام کرنے والے کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں ہمیں احادیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں دور پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود و سلام جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے موسیقی موسیقی